بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو بچو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ نقصیر پھوٹنا جی ایک شخص کی نقصیر پھوٹی ہو تو آپ اس کی کیسے مدد کریں گے چوڑ یا زہم کے بغیر اگر کسی شخص کا ہون بہنے لگے جیسے نقصیر پھٹنے سے ہون بہنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اس شخص کو خواہ کے روح پر بٹھائیے یعنی جس طرح ہوا آرہی ہے اس طرف تاکہ اسے تیز ہوا لگ سکے اگر اس طرح نہ ہو تو آپ بنکے کی نیچے بٹھا سکتے ہیں آپ اور کھٹکیاں دروازے وغیرہ بچو وہ بھی کھول لیں تاکہ ہوا زیادہ سے زیادہ آ سکے پھر اس کا سر پیچھے کی طرف جگائیے اور بازو کو اوپر کی جانب لے جائیے بازو کو اوپر اور سر پیچھے جیسے اس شخص نے سر پیچھے کیا ہوا ہے اس کے بعد تھنڈے پانی میں کپڑا بگو بگو کر اس کی ناک اور گردن پر رکھئے اور ناک میں روی لگا کر متاثرہ شخص کو ناک کی بجائے موں سے سانس لینے کی ہدایت کیجئے اس کے بعد ڈاکٹر کو جلد از جلد دکھانا چاہئے یعنی جس شخص کی نقصیر پھوٹی ہو ایک تو یہ کام کرے یعنی اسے زیادہ خواہ میں اور یعنی کہ اسے ٹھنڈ کی طرف لے کر آنا چاہئے یعنی یہ کام گھرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کے دماغ میں گھرمی ہے تو رخواہ کے روح پر بٹھانا ہے پنکھا وغیرہ لگا دیں کھڑکیاں دروازے بچوں کھول دیں اور اگر یہ نہیں ہے تو ہاتھ سے یا کوئی بھی کاغذ لے کر اور پنکھا لے کر ہاتھ سے اس کے خواہ سے جلتے رہیں تاکہ اس کے زیادہ زیادہ اکسیجن مل سکے اس کے بعد اس کا سار پیچھے کی طرف جھکا لیں اور بعد اوپر کی طرف اور کیا کریں کہ اس کے ناک میں آپ روی ڈال دیں تاکہ وہ ناک سے سانس لینا بند کر دیں اور جو ہے مو سے سانس لینا شروع کر سکے اب اس امداد کے بعد یعنی اس ہیلپ کے بعد آپ نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے اب آگے جو ہم پڑھیں گے ہڈی ٹوٹ جانا ہڈی ٹوٹ جائے تو ہم کیسے کسی کی مدد کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بچو ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں کیسے مدد کر رہے ہیں اگر ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو امومن زیادہ تر ٹانگ یا بازو کی ہڈی ٹوٹتی ہے اگر ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے ساتھ لکڑی کی کھپچیاں لکڑی کی ہاں جی کھپچیاں باندھ دیجئے یعنی لکڑی کی جو ہے کیسے تحتے سے ہوتے ہیں جیسے اس طرح اس شکل میں یہ دیکھیں جیسے یہ کہنے کے اس طرح سے اوپر اور نیچے اس طرح سے کہا کہ اس شکل میں آپ نے لکڑی لینی ہے جو کہ بڑے چاہیس کی ہوگی تو اور اس وقت کوئی لکڑی موجود نہ تو دوسری ٹانگ کے ساتھ اسے باندھ دیجئے اگر کلائی کی یا بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس ٹوٹے ہوئے اسے پر لکڑی کی کھپچیاں باندھ کر ہاتھ کو کپڑے کی جھولی نماغ پٹی میں رکھ دیجئے اور فوراں ہسپتال پہنچائے یعنی اگر آپ کے پاس یہ لکڑی کی کھپچیاں نہیں ہیں تو آپ نے ٹانگ کو دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھ دینا ہے اگر بازو یا کلائی وغیرہ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو آپ نے لکڑی کی یہ کھپچیاں تو باندھ نہیں ہیں ساتھ بازو کو لٹکے نہیں رہنے دینا بلکہ اس میں کپڑا ڈال کے اپنی گردن میں ڈالنا ہے تاکہ باندھ کا ہاتھ کو کپڑے کی جھولی نماغ پٹی میں رکھ دیجئے یعنی لٹکا ہوا نہ بازو ہو نیچے کی طرف نہیں لٹکانا بلکہ اسے اوپر کی طرف رکھنا ہے اور فوراں ہسپتال بچائیے پہنچائیے جبچو آج آپ نے پڑا موچ آ جانا اور ہڈی موچ آ جانا اور ہڈی ٹوٹ جانے کی صورت میں آپ کسی کی مدد کیسے کریں گے مشکل الفاظ دیکھ لیں مڑا سوری ہم نے موچ آ جانا سوری ہم نے موچ آ جانا نہیں پڑا ہڈی ٹوٹ جانا پڑا ہے سوری ہم نے ہڈی ٹوٹ جانا پڑا ہے اور نقصیر پھوٹنا پڑا ہے انشاءاللہ کالا ہم موچ آ جانا پڑیں گے وہی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تو ہم نے پڑھا نہیں ہے ہم نے ہڈی ٹوٹ جانا اور اس کے مشکل اور اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیں پہلا لفظ ہے نقصیر نقصیر یہ لفظ ہے ہوا کے روح بٹھائیے جھکائیے سانس جی کپچیاں کلائی جولی نما پٹی جی بچو آپ نے سبق کی بلند ہوانی کرنی ہے اور آپ نے مشکل الفاظ ان کو حد کشیدہ کرنا اور ان کو کپی پر بھی لکھنا دو تین دفعہ یہ ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ جو ہے کسی بھی متاثرہ شخص کی مدد کر سکیں جی بچو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ